موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین وزیراعظم عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا اتحاد بنایا جائے گا پاکستان چین کے خلاف امریکہ بھارت کا ایک نیا گٹ چوڑ امریکہ کو نیا چودری بنانے کی کوشش یہ انکشافات کس نے کی ہے امریکہ ہر صورت میں ہندوستان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں پاکستان چین افغانستان میں یہاں کا ایک ٹھیک دار بن کر سمجھنے آئے اور امریکی کاوش اس میں کیا کرنے جا رہی ہے امریکہ کیا چاہتا ہے کہ کس طرح ہندوستان کو یہاں پاکستان اور باقی ممالک کے سامنے اس طرح کھڑا کیا جائے اتنا مضبوط کیا جائے کہ یہ سب کے لئے مشکل مانجھے جہاں پاک چین دوستی کے لئے طاقتوں کے لئے خطرہ بنائے ویسے ہی چین اور پاکستان کی ترقی کی رفتار بھی عالمی طاقتوں کو پریشان کر رہی ہے اور وہ اس رفتار کو کم کرنے کے لئے ہر سطح پر جا سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں یہی ڈیٹیل سے بات کریں گے امریکہ کی پاکستان کے خلاف سادشوں کا ایک پول کھولیں گے بھارت آپ کو پتا ہے خطے میں چودرہت کا امیدوار ہے امریکی آشرباد اسے حاصل ہے اور یہ دو دہائیوں سے بھارت کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں بیرہ ہند اور خطے میں چین کے مقابلے میں اسے تیار بھی کیا جا رہے ہیں امریکہ عالمی منظر پر عالمی معیشت پر عالمی سیاست پر چین کے اٹھتے ہوئے بڑھتے ہوئے جمتے ہوئے قدم ہرگز پسندنے کرتا بیلٹ روڈ منصوبے کے تحت چین دنیا کے تین بریازموں ایشیا یورپ اور افریقہ کے سو ممالک میں اپنے قدم جمعنے کی منصوبہ بندی پر عملے پیرا ہے اور امریکہ خطے میں کشیدگی کے ذریعے اسکلید پر ضرب لگانا چاہتا ہے اسی لئے بھارت سرکار کو اب چین کے خلاف شہر دی جا رہی ہے اور حالیہ چین بھارت کشیدگی جو ہے یہ اس امریکی سوچ کی اکاسی کر رہی ہے امریکی مشیر قومتی سلامتی کے دفتر سے سمجھانے والے ایک تستاویزات میں انکشاف ہوا کہ کس طرح امریکہ جنوبی بحر القائل کے خطے میں چین کا مقابلہ کرنے کے لئے بھارت کو دفاعی اور معویشی دونوں طور پر مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کے پاکستان کی سلامتی پر بھی دور رس قسم کے نتائج مرتب ہوں گی اب جنوبی بحر القائل فریمور کے حوالے سے آپ دیکھیں تو دس صفات پر مشتمل جیدستاویز سامی آئی اس میں یہ کہا گیا کہ 2030 تاکہ چین کو دنیا کی نمبر ون معیشت بننے سے روکنا ہے اس منصوبے کی جو منظوری تھی وہ فروری 2018 میں ڈاللڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے دی تھی اب سوال یہ ہے کہ کیا بائیڈن انتظامیہ اس کو آگے کنٹینیو کرے گی یا نہیں ان دستاویزات میں کر پڑے تو اس میں دیکھیں خطے کو بھارت کو وہ لیڈ رول دینے کے لیے امریکہ جو ہے اتحادی ممالک جیسے اسٹریلیا ہے اس میں جپان ہے ان کو شامل کرنے کوشش کر رہے ہیں امریکی مفادات کے تحفظ کو آپ کو خطے میں سب سے بڑا جو دفاعی شراکت کا ادار بنانا چاہتے ہیں اور سب سے بڑھ کر نیوکلئر سپلائر گروپ میں ان کی رکنیت اس میں ڈالنا چاہتے ہیں ان کی فوجی انٹیلیجنس اور پھر ان کی جو سفارتی سطح پر ہے ہر طرح کی حمایت کریں گے یہ لوگ اور چین کا بیلٹ اینڈ روڈ کا جو آپ کو انیشیٹیو منصوبہ ہے اس کو آپ کو پتہ چین کی طرح سے شروع کی کہ انفرمیشن مہم ہے بیانی ہے اس کو سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے پورا زور لگا کر غلط ثابت کیا جائے گا تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان اور چین کے درمیان جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس کی مخالفت میں بھی گیم ہوگی اور یہ مہم چین کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی اتنی ہی خطر نہ آگیا اب آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستانی سینٹ میں خارجہ امور کمیٹی کے چین میں ہے مشاہد حسین سید صاحب انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے منصوبے جو ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمیشہ سے خطر نہ کرے اور امریکہ آپ کو پتہ ہیں دنی خلفشار اور دنیا میں جو اس کی کھوئی ساکھ اس کو بحال کرنے کے لیے صدر بائیڈن کے لیے بھی نہ اس طرح کے منصوبوں پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے لیکن دوسری طرف پاکستانی عددار جو ہیں وہ پاکستان بھارت اور امریکہ میں جو دفاعی اور معاشی تعاون کو پریشان قرار دیتے ہیں کہ یہ پریشان کون بات ہے کیونکہ ان کے درمیان جو روایتی توازن ہے یہ بیلنس خراب ہو سکتا ہے پاکستان کے جو سرکاری ذرائع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے کو امریکہ کے سامنے اٹھا رہے ہیں لیکن اس چیز کا امکان بہت کام ہے کہ امریکہ جہاں پر دیکھونے اپنے مفادات نظر آتے ہیں وہ پاکستان کی تشویش پر کوئی توجہ نہیں دے گا ہے وہ ایک دور تھا جب امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات تھے ان میں توازن قائم رکھنا چاہتا تھا لیکن اب جون جون چین کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے تو اب ان کو جھکاؤ پوری طرح ہندوستان کی طرف ہو گیا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ چین نے بھی اپنے تیہ کردہ پروگرام کے مطابق اپنی تعمیر و ترقی کے جو 2025 کا سنگمی لکھا تھا وہ ان کا کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے تو عالمی دارے کہہ رہے ہیں کہ 2030 تک چین مکمل طور پر ایک عالمی طاقت بن جائے گا اور یہ اس پالیسی پر اور ان حالات پر اپنے اہداف پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں اسی لئے اگر اسے جنگ میں کر الجھا دیا جائے تو ان کی جو منزل ہے وہ بھٹک سکتی ہے یہ لڈاق والا معاملہ بھی ہندوستان کے ساتھ دھالیا قدم جو ساتھ یہ بھی ایک عالمی سازش کا ایک بہت بڑا حصہ تھا امریکہ چین پر جو ہے وہ پہلے پابندیاں بھی لگا کے دے چکے لیکن ان کی ترقی جو ہے اس پر جو کوئی خاص فرق نہیں پڑا ابھی وہ بھارت کو امریکی جو ہے وہ ایجنٹ کے طور پر سامنے لانے کہ وہ ان کی منصوبے میں ان کے اشاروں پر خطے میں اس خاص طور پر ریجن میں بدن نہیں پیدا کریں کشمیر پر جو آپ کو پتا ہے کبزہ بھی جو ایک بھارتی سٹرائٹیجی کیسے ہے اسے بھی انہی دستاویزات میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ یہ ان کو دفاعی اور معاشی طور پر مضبوط کر رہی اسی لئے رہا ہے کہ تاکہ ان دونوں ممالک کی جو سلامتی ہے جو اس پورے خطے میں ہے دیکھیں سارے نیوکلر پاور ہیں یہاں پر اور ایک کو نمبر ون معیشت بننے سے روکنا ہے دفاعی سٹرانگ نونے سے اچھا اندرونی حالات میں جو ہمارے ایک سینئر صافی ہیں حرون رشید صاحب انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور بھارتی جو ان کی بالا دستی کے لیے وزیراعظم عمران خان کی حکومت کا تختہ اولڈنے کے لیے عالمی سطح پر ساندش ہو رہی ہے جس میں ایک سپر پاور زکینہ امریکہ اور ارب ملک انہوں نے اشارہ کیا جو کہ سعودی عربی ہوگا ان کے مقاصد کے لیے سیاسی پارٹیاں بھی ساتھ ہیں جس میں انہوں نے کہا نواز شریف مولانا فضل الرمان اسمیں ان کی تاہید ہے اور جے یو آئی ایف کو وسائل تک انہوں نے کہا پروائیڈ کیے ہوئے ہیں ٹاسک بھی دے دیا گیا ہے اور ٹائم بھی بتا دیا کہ آپ نے فروری کے آخر میں پنڈی نہیں اسلام آباد میں کرنا ہے انجی اوز آپ کی مدد کریں گے ٹی لبرل اور باقی لوگ آپ کو پتا ہے ٹوٹر پر گیڑ ہوگی رہا الیکشن کمیشن کے سامنے اتجاد سے انگاموں کا آغاز ہوگا اور پھر اصلی سیاسی شورش اور انگام اس کے بعد ہوں گے ریاستی اداروں میں بھی نقب لگانے کی کوشش ہوگی اس کا 20 جنوری سے کوئی انیس جنوری سے کوئی تعلق نہیں ہے اپوزیشن جو ہے سیاسی شورش کتنی بڑھائیں گے لیکن آپ دیکھیں کوئی مزاق تو نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہی عمران خان آرام سے بیٹھ جائیں گے عمران خان آگر ڈاٹ کے کھڑے ہوں گے فوج ظاہر ان کی حمایت کرے گی اور ایسے میں شورش برپا ہوگی اور پھر اپنے وہ مضمون مقاصد جن پر یہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کام کے لئے ہر وقت تیار ہیں ہمارے ٹوٹر برگیڈ بھر جی بھر کر دنیا بھر کے انجیوز و بیرون ملک پاکستان مخالف صحافی اس معاملے کو لے کر اچھا لیں گے اور مسائل میں بے تاشا اضافہ کریں گے اب سب سے امپورٹن بات ہے کہ پاکستان کے ادارے ان تمام چیزوں پر نظر رکھ کے اپنی تیاری بھی کر رہے ہیں وہ آنے والے وقت پر بتائیں گے کہ وہ کس طرح کس موقع پر کس کو روکنا ہے اب اسی طرح جیسے دنیا میں آپ کو پتا ہے امریکہ نے پتے لگا تھے کہ جاپان بھارت اسریلی امریکہ بنا کر دنیا میں کنٹرول کریں گے لیکن تینک ٹینک کے مطابق اکیسویں صدی امریکہ کی ہوگی یہ ان کو تھا لیکن ہوا کیا چین نکل ہے اب ادھر بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس سوچ میں لگے ہوئے ہیں جس کی حارون رشید صاحب نے ابھی جو بات کی کہ کس طرح ایک سوپر پاور اور ارب ملکے کریں گے ملکے لیکن جس طرح ان کی سوچ تھی کہ دنیا کی جو پاور ہے وہ کس طرف جائے گی لیکن آخر میں وہ چائنہ پہ آئی اب یہاں پر اگر وہ اسی طرح عمران خان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں غیر جمہوری طریقے سے غیر جو آپ کو دنیا کی طاقتوں کو ملا کر تختہ اُلٹنے کی کوشش کی جاتی ہے شورش برپا کی جاتی ہے تو پھر اس کا حل کسی کی مفاد میں نہیں ہوگا آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ حارون رشید صاحب کی باتیں سچ ہوتی ہیں کہ نہیں کیونکہ جو انٹرنیشنل تینک ٹینک ہیں ان کی باتیں تو سچ نہیں ہوئی لیکن یہ آنے والے وقت پتائے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازتیں اللہ حافظ